اس شخصیت کو دعوت دوں گا جنہوں نے پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا ایک پیڈ فورم پر اکٹھا کیا وہاں سے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی اور آج جس دلہری کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور جس طریقے کے ساتھ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ کنسیس کر کے اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آج ہمارے اس پروگرام کے محضبان بھی ہے میں اپنے پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئے اور میں خیالات کے اضافر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبرانے نیشنل اسٹیمبلی سینٹ ہمارے مختلف جماعتوں کا پارلمینٹری کی عادت مریم شریف صاحبہ ہم آپ سب کو شکر گزار ہیں کہ آج ہم یہاں جمع ہو سکے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا جیت منانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے پولٹکس is the art of the possible اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک سینٹ کے الیکشن سے اس ایک سیٹ سے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پولٹکس is also the art of making the impossible possible اور آپ نے چک تین سال سے اس ملک میں یہ سیلیکٹیڈ اور کٹپٹلی ہائیڑی نظام چل رہا تھا جو کہ ایک ٹیفلون سیاسی غیر سیاسی جس طریقے سے سپورٹ حاصل تھا اور وہ ہر جو آپ کا ہتیار ہے طریقہ کار ہے اپوزیشن کا کرنے کا ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کو اپوزیشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا ہر دروازے بند ہوتے جا رہے تھے میڈیا پہ پابندیاں عدالتے پہ مجبوریاں اور جس طریقے سے سیاسی انتقام کا ایک نیا پریسیڈنٹ ڈالا گیا نہ صرف سیاسی جماعتوں کے قیادت پہ ان جماعتوں کے ممبرانے اسیمبلی پہ مگر ان جماعتوں کے ممبرانے اسیمبلی کے خاندان پہ ان جماعتوں کے ممبرانے اسیمبلی کے گھر کے عورتوں پہ بھی اس فیشسٹ ریجیم نے ہر پریسیڈنٹ تو رہا تھا ایک امپریشن ڈالا تھا کہ ہم یہاں ہیں ہم سیم پیچ پہ ہیں اور ہم یہاں ایک سال کیلئے نہیں پانچ سال کیلئے نہیں دس سال کیلئے بھی نہیں ہم تو ایسے ہی رہیں گے اور آپ جو جمہوریت کا خواب دیکھ رہے ہو جو پارلمانی جمہوریت کا سفر میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہید موطرمہ بین ازیر پھٹو کا چارٹر آف ڈیموکرسی نے ایک خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا جو پاکستان کی تاریخ آپ نے بنایا تھا جب پاکستان میں پہلی بار ایک سفلین حکومت نے نہ صرف اپنا حکومت میں کمر کر لیا مگر ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوا اور ہم نے جو یہ نیا سفر شروع کیا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ اب ہمارا یہ سفر جو ہے یہ ٹرانزیشن جو ہے میٹھنی ہے یہ نیترین ہے میٹھنی ہے ایک سوٹنی ہے درستیانی ہے رہا دیموکرسی نیترین ہے اور پاکستان دیموکرسی مومن که یہ سیاسی کارڈ کھیل کے ہم نیترین ہے ہم نیترین ہے جو پیارچیل یہ ہماظرم تجابیمت we have exposed how fragile the puppet is we have exposed how fragile this fascist is and اگر کسی کو شک ہے کہ کون کل جیت کیا کون ہار چکا ہے تو آج وہ ٹیلیویزن سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے دو پیچھر آ رہے ہیں they are seeing unity on one side harmony and democracy and working together on one side across the political spectrum they are seeing us celebrate a democratic victory a victory in the national assembly a victory in the election for the house of the federation and on the other side of the screen on the other side of the screen there is a grumpy old man a grumpy old man who sees the end is in sight the end is in sight the end is fast approaching he is losing his senses his frustration is visible to all he can only communicate in anger یہ آپ کا ایک سینٹ کا سیٹ نے اس پورا نظام کو بے نکاب کر دیا ہے ان سارے کٹپٹلیوں کو بے نکاب کر دیا ہے آپ نے ایک سینٹ کا election لڑکے مل کے national assembly کے جو وزیر اعظم کا vote بھی لیتے ہیں وہاں سے election جیت کے یہ دکھا دیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان has lost the majority in the national assembly of Pakistan he does not enjoy the support of his own members in the national assembly آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے ہم نے سمجھتا کہ ہمیں اب ایک کیمپین پہ نکلنا پڑے گا عوام کے سامنے ثابت کرنے کے لیے میڈیا میں ایک بیانیاں کھرا کرنے کے لیے کہ ہم نے no confidence کر دیا ہم نے دکھا دیا کہ عمران خان has lost the confidence of his national assembly آپ کو وہ بھی نہیں کرنا پڑا اب تو صدر پاکستان نے بھی مان لیا ہے صدر پاکستان نے خود مان لیا ہے کہ عمران خان نے پالمانی majority کھو بیٹا ہے ثابت کر لو اب اس نے کیا ثابت کر لیا آپ اپنا پارٹی کا جلوس پالمان کے اندر بلا کے یہ نہیں ثابت کرتے ہو کہ آپ کے پاس پالمانی majority ہے جیسے کل ہمیں پتا تھا کہ آپ کے پاس نہ پالمان میں support ہے نہ عوام میں support ہے ہمیں آج بھی پتا ہے کہ نہ پالمان میں آپ کا support ہے نہ عوام میں آپ کے support ہے اور اب جیسے ہم نے پہلے prince consciences میں کہا کہ اب اس قسم کے فیصلے وزیر اعظم عمران خان میں ہی لے گا اب یہ فیصلے کہ کب ادم اعتماد ہوگا کہاں اور کس کے خلاف ادم اعتماد ہوگا یہ فیصلے پاکستان democratic movement کریں گے اس ملک کے نمائندے جماتے کریں گے ہم مل بیٹھ کے فیصلہ اور strategy آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے خان صاحب کہ آپ کب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہو آپ کا speaker کب تک اس کرسی پہ بیٹھا ہے آپ کے کٹ پٹلی وزیر اعالے کب تک اپنے کرسی سنبھال رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ جب پاکستان democratic movement اسی unity کے ساتھ مل کے محنت کریں گے اس قسم کی سیاسی فیصلے لیں گے اور سیاسی strategy کے ساتھ مل بیٹھ کے جب مولانا فضل رحمان میاں محبت نواز شریف اور صدر عاصف زرداری plan بناتے ہیں تو یہ کٹ پٹلی تو فارق ہی ہوتی ہیں ان کا تو مقابلہ نہیں کرسکتے ہیں ہم ہم نے ایک شورٹ ٹائم میں ایک شورٹ ٹائم میں اپنے جمہوری فیصلے لے گے because اتنا مایوسی تھا اس نظام کے خلاف اتنا مایوسی تھا اس سسٹم کے خلاف کہ جمہوری جماعتیں بھی اس process سے الگ ہونا چاہتے تھے اور میں blame کسی کو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہم سب experience کرتے ہیں کہ national assembly میں جس طریقے سے the highest forum of Pakistan is degraded and debased on a daily basis وہ ہم سب کے سامنے ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کم space ہوگا مانتے بھی ہے کہ بہت ہی کم space ہے لیکن اس نالائق نہ اہل کٹ پٹلی کو expose کرنے کے لیے اتنا بھی space کافی ہے اور جب آپ نے مل کے فیصلہ کیا کہ آپ by elections لڑیں گے boycott نہیں کریں گے ان کا مقابلہ چارے صبح میں کریں گے تو پھر آپ نے ان کو expose کر دیا کہ ہر صبح پی ڈی ایم کے پاس ساتھ ہے ہر صبح پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کے ساتھ ہے عمران خان اور اس کا پٹلی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مل کے ہر صبح میں elections بھی مل کے لڑیں گے آپ نے اب ثابت کر لیا ہے کہ پارلمان ان کے ساتھ نہیں ہیں عوام نے بھی ان کو reject کر لیا ہے اور اب national assembly of پاکستان نے بھی ان کو reject کیا ہے اور ہم ضرور مضہمت کرتے ہیں ہم condemned کرتے ہیں کہ اس پریشانی میں جو خان صاحب کی حکومت فیشس حکومت روایہ اب نعرہ ہے یہ پورا نظام کے لیے ایک خطرہ ہے جو آج پارلمانی assembly میں پارلمان کی لوجز میں میمبران پارلمان کے ساتھ ہوا تھا خاص طور پہ ہمارے جو خاتون میمبران پارلمان ہیں یہ میں جتنا بھی سختی سے اس کا مضامت کرتا ہوں وہ کم ہے اور ہمیں سب سیاستدان ہوتے ہوئے یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم اس سلسلہ کو اس پریسیڈنٹ کو اس میں ہم زیادہ ہوا اور آگ اپنے طرف سے نہیں ڈل سکتے جو وہ ہے سو تو وہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نہ جمہوری پسند ہے نہ سیاستدان ہے یہ نہ پاکستان کا جو ہمارا ثقافت ہے جو ہمارا روایت ہے جو ہمارا کلچر ہے نہیں ہیں لیکن میاں محمد نواز شریف کے کارکن صدر زرداری کے کارکن مولانا فضل ریمان کے کارکن کبھی بھی اس قسم کا اس قسم کا روایت نہیں اپنا تھا اور میں اپنا دل پہ ہاتھ لگا کہ کہ سکتا ہوں کہ ہمارے مخالف اگر کسی بھی صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف خاتون وہ جتنا پرا الفاظ استعمال کرے وہ جو بھی کرے میرا کوئی بھی کارکن ان کے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور جو آج ہوا ہے ہم سب کو پاکستان ڈیموکرات مومن سے جوائنٹ مظامت ہونا چاہیے and I am shocked that the پرائم منسٹر of پاکستان who claims that he is the leader of the house who claims that he is the leader of the nation he claims that he commands آپ کا ذمہ داری ہوتا ہے جب آپ leader of the house ہو تو پھر leader اس پورا house کے ہو جس میں ہم بھی members ہیں اور وہ بھی members ہیں اور کہ خان صاحب نے اس حملہ کا نہ مضہمت کیا نہ ذکر کیا it just goes to show کہ عمران خان کا وہ منٹالیٹی ہے جو ان تھگز کے تھے آج پارلمان کے لوجز میں یہ اس قسم کے جو mistakes ہیں جب آپ جانتے ہو کہ آپ ہار رہے ہو جب آپ جانتے ہو کہ آپ کے حکومت جا رہا ہے تو پھر اس قسم کے غیر سیاسی فیصلے لیے جاتے ہیں خان صاحب کا جو طریق کار ہے پولزام لگانا گالی دینا بزرگوں کو گالی دینا یہ تو اس کا روایت ہے لیکن آپ جتنا گالی نکالے جتنے فریسٹریشن نکالے جیسے مریم اورنگزیب سائگر نے کہا رو پٹو یوسف رزا گلانی صاحب سینیت کا الیکشن جی چکا آپ تو قابل ہی نہیں ہو یہ قط پٹلی قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سید یوسف رزا گلانی صاحب کا نام بھی لے نیشنل اسیملی میں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس عوضہ سنبھالنے کا وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو تو سیکھ نہیں چاہیے تھا گلانی صاحب سے سال کی کام کی وجہ سے عزت کی وجہ سے وزیر اعظم کا عدہ اس طریقے سے اس نے سنبھال آس اس کی وجہ سے آج بھی اس ہاؤس میں ہمارا مجوریٹی ہے اگر آپ یہ باتیں سیکھتے پچھلے ایک دو سال میں آپ یوسف رزا گلانی صاحب کا جو سیاست ہے جو شرافت ہے جس طریقے سے وہ سب کو عزت دیتا ہے اگر آپ وہ کام کر سکتے اپنے ہی ممبرز کے ساتھ تو آج آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے پر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو صدر زرداری کا نام لینا صدر زرداری کا نام لینا اس قط پٹلی کا جب اس لیکن جب تک خان صاحب خود ٹویلو ونہ ہف یئرز اور اگر ہم انکلوٹ کرتے ہیں یہ مہینے جو خان صاحب نے صدر زرداری صاحب کو ادھر پندی میں مہمان رکھا تھا تھرٹین یئرز اگر خان صاحب کر سکتے تو کر کے دکھائے کہ تھرٹین یئرز آپ پاکستان کی جیل میں گزار اور آپ کے خلاف آج تک کوئی conviction نہ ہو بلکہ جو 99 cases اس ملک establishment نے صدر زرداری صاحب کے خلاف شروع کیے تھے ہر وہ case انہی عدالتوں نے مانے ہے انہی عدالتوں نے مانے ہے کہ صدر زرداری صاحب کو بائزد بری کیا ہے آپ کے جو جرائم ہے آپ کے جو جرم ہے جو آپ نے کیا ہے یہ پچھلے صرف تین سالوں میں اس میں بائزد بری نہیں ہو سکتے صدر زرداری صاحب نے تو ہر صبح کو حقوق دیا یہ اٹھاروی ترمیم کیا ہے یہ اٹھاروی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کی تیس سال کا جدو جہد شہید ظلفکار علی بھٹو کا 1973 کا آئین کو بحال کرنا کسی کتپٹلی نہیں صدر زرداری صاحب نے کر کے دکھایا اور آج جس حق سے جس وسائل سے آپ پختون خواہ کے عوام کو محروم رکھ رہے ہیں آپ سندھ بلو چستام اور ہاں بلکل پنجاب کو بھی محروم رکھ رہے ہو وہ حق وہ وسائل ان کا حق اس لیے ہے کہ صدر زرداری نے اٹھاروی ترمیم پاس کروایا تھا ہمارا اتحادیوں نے مل کے پاس کروایا تھا ہم تو نا صرف نسلوں سے سیاست کر رہی ہیں اور شہید بی بی کا اور بھٹو شہید کا اب سب کو علم ہے مگر صدر زرداری ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوران اپنا ہی سیاسی قربانی اور اچیومنٹس تو ہیں ہی سی لیکن اس طرف سے بھی میرا خاندام اپنا والدہ کی طرف سے نسلوں سے سیاست میں ہیں اور اپنا والد کی طرف سے بھی نسلوں کے سیاست اور ہمارا زرداری صاحب اس جماعت کی بنیادی ممبر تھا سندھ کا صدر تھا ہم سیاست اپنے عوام کے لئے کرتے ہیں ہم سیاست اس ملک کی غریب کے لئے کرتے ہیں اپنے اصولوں کے لئے اپنے روایات کے لئے اپنے کلچر کے لئے اپنے قوموں کے لئے حقوق دلوانے کے لئے حقوق حاصل کرنے کے لئے ہم چور دروازوں سے جیسے آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کبھی بھی چور دروازوں سے اس کرسی پہ نہ بیٹھیں گے ہم نے صرف ایک سینٹ کی سیٹ لڑھ کے ایک سینٹ کی سیٹ لڑھ کے ہم نے پہلی بار اس عمران قد پٹلی کو شکست دلوایا تھا ہم نے اس ہر آدمی کا ہر پاکستانی شہری کا جس نے اس قد پٹلی اس نالائق وزیراعظم کی وجہ سے پچھلی تین سالوں میں تکلیف سیاہ ہے جو معاشی دیشت گردی ہمارے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے جو معاشی ہمارا تاجر ہر کسی ازاد ہو رہا ہے اس کا حساب ہم نے ایک جیت کے ترور لیا ہے ہر پاکستانی اس لیے خوشی منا رہا تھا نہ صرف کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے نہ صرف کہ ہم نے سینٹ کا ایک سیٹ نکالا ہے مگر اس لیے بھی کہ وہ دو شخص ایک عمران خان اور ان کا امید جن کی وجہ سے یہ مہراشی بوران چل رہا ہے ان کو بھی آپ نے شکاست دلوایا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اسی طریقے سے سب مل کے محنت کرتے ہیں ایک ہو کے پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ آگے بھٹتے ہیں ہم اسی ہم بھی دولنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کمیابی ہمارا ہوگا اور یہ کمیابی نہ صرف مولانا فضل رحمان کا میاں محمد نواز شریف کا صدر عاصف زرداری کا یا منگل صاحب کا یا مالک صاحب کا یا اچھک سائے صاحب کا یہ کمیابی انشاءاللہ تالہ ہر پاکستانی کا کمیابی ہوگا جو ایک جمہوری پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں اب سب کا بہت بہت شکریہ پلیز آپ کھانا کھرنے شروع کر دیں بہت ہی دیر سے ہمارے میمبران نیشنل اسیمبلی انتظار کر رہی ہیں شکریہ جی یہ پاکستان پارٹی کے چیئرمن بلاول بوٹو زیادہ میں ایک دفعہ پھر پاکستان بیورس پارٹی کے چیئرمن کی طرف سے آپ تمام شروع کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ لنج سرف ہو چکے ہے